موسیقی موسیقی اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُصْرِ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ العظيم رب شحلی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ نُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللہم مرحمنا بالقرآن العظيم وَجْعَلْهَ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا آمین یا رب العالمین محتض رادرین اور محترم خواتین مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا سلسلے وار درس آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز ہے سورة العصر جو ابھی میں نے تلاوت کیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے سے اکثر حضرات کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی اس ابتدائی نشست میں میں چاہتا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں چار تمہینی باتیں اور تعریفی باتیں آپ موٹ فرمانے یہ نہ صرف اس سورہ تمبارکہ کے بارے میں بلکہ قرآن مجید کے بارے میں بحثیت مجموعی بعض تعریفی امور بن جائیں گے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے کل تین آیات پر مشتمل ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ تین آیات سے کم پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے کوئی صورت ایک آیت یا دو آیتوں پر مشتمل نہیں ہے کم سے کم آیتیں تین اور اس نے اتفاق کیا ہے کہ تین ہی صورتیں ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العصر جو آج ہم پڑھ رہے ہیں صورت القوسر صورت النصر تین صورت اس کے حوالے سے ایک اور بات بھی اس کا حوالہ جو ہے آ جائے کہ قرآن نماز کے اندر جن رکعتوں میں صورت فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی اقراط کی جاتی ہے اس کا بھی نصاب جو ہے کم سے کم تین آیات کا ہے اگرچہ کوئی ایک آیت اگر طویل ہو جیسے آیت القرصی ہے آیت البر ہے تو معاملہ دوسرا ہے ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی لیکن یہ کہ عام طور پر اس کا نصاب جو ہے وہ تین آیات کا ہوتا ہے کہ کم سے کم تین آیات کی قرآن کی جائے تو پہلی بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اس لبن میں یہ بات نوٹ کر لیں قرآن مزید کی تنزیل میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ شامل رہی ہے ابتدا میں جو صورتیں ناظر ہوئیں وہ حجم میں بہت چھوٹی لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے مفاہیم کے اعتبار سے اپنے حکمت کے اعتبار سے واقعیتاً بہت پروفاؤنڈ بہت جامع بہت بامانی اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرا آپ کو معلوم ہے کہ پورے قرآن مجید کا مزور جو ہے وہ تئیس برس میں مکمل ہوا ہے تئیس برس قمری تو جیسے جیسے وقت گزرا جو صورتیں نازل ہوئیں اب وہ حجم میں بڑھتی چلی گئیں اور ان کے مضامین کھلتے چلے گئے یعنی یوں سمجھئے کہ جیسے عام کی ایک گھٹلی ہے اسے آدمین میں دبا دیتے ہیں تو پہلے صرف دو پتیاں نمودار ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ایک پودے کی شکل بنتی ہے پھر ایک تنہ بنتا ہے ایک درخت کی شکل پھر اس میں اوپر پتے لگتے ہیں پھل لگتے ہیں پھول آتے ہیں بلکل اسی طرح قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں ان گھٹلیوں کے معنی دیں بہت مختصر لیکن بہت پروفاؤنڈ بہت بامانی چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ حود میں اس حکمت کو اللہ تعالی نے باقاعدہ بھی بیان فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہو سم فصلت من لدن حکیم خبیف یہ قرآن حکیم میں ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے بہت پختہ کی گئی گاڑ ہی کی گئی مضبوط کی گئی بہت پروفاؤنڈ اور پھر ان کی تفصیل کی گئی انہیں واضح کیا گیا ان کو بیان کیا گیا تو جیسے میں مثال ابھی دے چکا ہوں عام کی گھٹلی سے درخت کے بننے کا پروسس یا جیسے کہ کوئی کلی ہو جو جب پھر کھل کر پھول بنتی ہے تو کلی کے اندر جو پتیاں موجود ہوتی ہیں نظر نہیں آتی اب جب وہ پھول کھلتا ہے تو وہ پتیاں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ابتدائی صورتیں جو ہیں ترتیب مصف کے اعتبار سے یہ بھی عجیب حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ کہ یہ موضوع میرا اس وقت نہیں ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤ گا کہ وہ حکمت کیا ہے مصف میں سب سے پہلے ناظر ہونے والی صورتوں کو سب سے آخر میں رکھا گیا یہ تیسوا پارہ ہے آپ کو معلوم ہے سیتیس صورتیں اس کے اندر موجود ہیں ایک پارے کے اندر پارہ عبد جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں آ کر تو بہت یہ حجم چھوٹا ہو جاتا ہے تین تین آیتوں کی چار چار پانچ پانچ آیتوں کی صورتیں ہیں پھر اس سے درہ پیچھے چلتے ہیں آپ کو آٹھ تس آیتوں کی اس سے پیچھے چلتے ہیں دس پندرہ آیتوں کی یہ سب سے چھوٹی صورتیں قرآن مجید کی اور جو سب سے پہلے نازل ہوئیں وہ مصف میں سب سے آخر میں رکھی گئیں اور وہ صورتیں جو بارہ پندرہ سولہ سترہ سال بعد نازل ہوئی ہیں تاغاز کے وہ ابتدامیں ہیں سورہ بقرہ ہے سورہ آل عبران ہے سورہ نساء ہے سورہ مائدہ ہے بڑی طویل صورتیں چودھی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ابتدائی صورتیں ہیں قرآن حکیم کی ان کا آغاز چونکانے والا ہے والعص زمانہ گواہ ہے زمانہ پکار رہا ہے ندا کر رہا ہے آواز دے رہا ہے القارعہ مل قارعہ ومادرہ قبل قارعہ وہ کھڑ کھڑا دینے والی شیئر کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی شیئر کیا سمجھا تم نے کیا ہے وہ کھڑ کھڑا دینے والی شیئر الحاق پہ مل حاق پہ ومادرہ قبل حاق پہ وہ قتل شیئر وہ شدنی امر وہ قطعی اور یقینی بات جو ہونے والی ہے کیا ہے وہ یقینی بات کیا تم سمجھے ہو کہ کیا ہے وہ یقینی بات یہ انداز امَّا يَتَسَالُون عَنِ النَّبَائِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُن فِيهِ مُقْتَلِفُون یہ کس چارے کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا حالی نے اس کو بہت خوبصورتی سے کہا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتِ حادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ایک حلچل ہو گئی لوگ چونک گئے کیا بات کہی جا رہی ہے وہی انداز اس سورہ مبارکہ کا وَرَاسِ زمانہ گواہ ہے کس بات پر گواہ ہے اس پر بات میں بات پڑی تیسری بات یہ نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ یہ قرآنِ حکیم کی سہل ترین صورت ہے آسان ترین صورت ہے میرا انداز بنل گیا ہے میں نے پہلے دو باتوں کے بارے میں کیا کہا یہ قرآنِ مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآنِ حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے لیکن اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآنِ حکیم کی سہل ترین صورت ہے آسان ترین صورت ہے یہ نوٹ کر دیجئے کہ اگرچہ پورا قرآنِ مجید کتاب مبین اسے کہا گیا ہے ایک بڑی روشن کتاب ہے واضح کتاب ہے ایچ پیچ نہیں ہے اس میں کوئی پہلیاں نہیں بجوائی گئی ہیں بات بلکل سادہ انداز میں کی گئی ہے اور ایک سورہِ مبارکہ میں چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے انداز میں فرمایا وَلَقَدْ يَسْرَ الْقُرَانَ لِلزِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِمْ نصیت اخذ کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا تو ہے کوئی جو اسے ہدایت اخذ کریں تو ویسے تو یہ معاملہ پورے قرآن کا ہے لیکن یہ کہ ایک عدب میں ایک شئے ہے جسے ہم کہتے ہیں سہلِ مُمْ تَنَع اتنی آسان بات کہ جو بظاہر کو نظر آئے بڑی آسان بات ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی اس کی گیرائی اس کے اندر عمق اس کے مضامین کا پھیلاؤ وہ واقعہ تنجو ہے انسان کے لیے حیران کن ہو جائے اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسی انداز میں وہ بھی کوئی بات کہے تو اسے وہ ناممکن نظر آئے سہلِ مُمْ تَنَع مُمْ تَنَع اسے کہتے ہیں کہ جس کے قریب جانا آسان نہ ہو تو سہلِ مُمْ تَنَع کی جو سب سے بڑی مثال ہے قرآن حکیم میں یہ صورت العاصر ہے اب دورہ نوٹ کیجئے کہ ہم اردو بولنے والے جاننے والے لوگ ہیں اس میں کوئی ایک نظم بھی ایسا نہیں آیا کہ جو ہمارے لیے نامانوس ہو عاصر عصرِ حاضر عصرِ روان معاصر لوگ ہم بولتے ہیں زمانہ اسی طریقے سے انسان انسان تو اردو کا لصف معلوم ہوتا ہے اندل انسان لفی خسر خسر شسارہ یہ اردو کے اندر مستعمل ہے خسران اردو میں مستعمل ہے آمنو ایمان یہ تو ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی بھی وضاحت کی ضرورت نہیں ہر شخص جانتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں عمل اردو زبان کا لفظ ہے عمل الصالحات صالح بھلا صالح انسان ہے اچھا انسان ہے صالح صالحات اس میں یہ جمع موننس کا صغہ آیا ہے نیکیاں بھلائیاں اچھے اعمال ذرا سا ایک لفظ جو ہے وہ غیر معنو صاحب کو نظر آئے گا تواصو لیکن یہ کہ اس کی بھی جو جڑھ ہے وسیعت وہ اردو میں ہم بولتے ہیں وسیعت کرنا تاقید کرنا نصیحت کرنا عام طور پر اردو میں یہ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وسیعت کی جاتی ہے عربی میں اس کے لئے بھی لفظ وسیعت ہے لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو کوئی بات نصیحت کی بات تاقید کے ساتھ کہیں گے تو وہ وسیعت اس کے لئے لفظ مستعمل ہو صبر حق یہ سارے الفاظ جیسا کہ میں نے ارس کیا معلوم ہوتا ہے اردو زبان کے الفاظ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم ترجمہ سادہ سا کر لیں والعصر کہنے کو تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے دو کلمات پر مشتمل ہے واو حرف جار العصر والعصر اور یہ واو کا فائدہ یہاں قسم کا ہے زمانے کی قسم ہے یا چونکہ قسم جو ہے وہ عام طور پر شہادت کے لئے آتی گواہی کے لئے آتی زمانہ گواہ ہے انہ یہ حرف تاقید ہے ان الانسان نفی خسر یقیناً تمام انسان خسارے میں ہے انسان جیسا کہ میں نے ارس کیا ہم جانتے ہیں اس پر جو علیف لام بگا ہے کسی اس میں نکرہ پر علیف لام اگر لگتا ہے علیف معامی پیدا ہوتے ہیں کوئی معین انسان لیکن ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے تمام انسان اس سے حسر کہتے ہیں ان الانسان تمام انسان لام حرف تعقید ہے لفی خسر فی پھر حرفیں جار ہے یقیناً وہ ہے اندر خسرن خسارے کے یہ میں نے پرانے انداز کا ترجمہ کیا ہے فی کو واضح کرنے کے لئے اندر بیچ بیچ خسارے کے اندر خسارے کے جب لفظی ترجمہ پرانے مجید میں آپ کبھی دیکھتے ہوگے تو وہ اس طرح کی ترقیب ہوتی ہے کیونکہ وہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی آ جائے خسرن یہ اس میں نکرہ ہے اور نکرہ جو ہے عربی زبان میں جو مختلف معانی دیتا ہے ان میں سے ایک تفخیم کہلاتا ہے بڑی عظمت یعنی خسارہ معمولی نہیں بہت بڑا خسارہ بہت عظیم خسارہ بہت بڑی تباہی بہت بڑی بربادی تو ترجمہ کیا ہوا دو آیتیں ملا کر ہم نے جب ترجمہ کیا زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم حلاقت میں ہیں دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے اس کے بعد اللہ یہ حرف استثناء ہے سوائے ان کے یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے ایکسپشن یعنی تباہی جو ہے وہ قائدہ کلیہ ہے that is the rule پوری نوع انسانی کے لیے حلاقت بربادی تباہی یہ تو قائدہ کلیہ ہے لیکن اس میں ایکسپشنز ہیں لیکن وہ ایکسپشنز کن کے لیے ہیں الا اللہزین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے وعملوا صالحات اور انہوں نے نیک عامال کیے اچھے عامال کیے بھلے کام کیے وطواسو بالحق اور انہوں نے ایک دوسرے کو وسیعت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی ایک دوسرے کو تعقید کی حق کی یہ پھر تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو میں عرض کروں گا کہ حق کے کیا کیا معنی ہیں اور یہ کس قدر جامع لفظ ہے ابھی ہم صرف ایک روان ترجمہ کر رہے ہیں وطواسو بالصبر اور جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی ایک دوسرے کو تعقید کی سبر کی تو اب یہ ترجمہ بن گیا زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم حلاقت سے دوچار ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت اور تعقید کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تعقید کی اب آئیے چوتھی بات کی طرف چوتھی بات جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے یہاں پھر میرے انداز کو نوٹ کر لیجئے میں نے دو باتوں کے بارے میں کہا تھا مختصر ترین صورتوں میں سے ایک اولین صورتوں میں سے ایک لیکن سہل ترین صورت اور جامع ترین صورت ہو سکتا ہے بعض ادرات کے ذہن میں اشکال آئے کہ صورہ فاتحہ اس کی عظمت اس کی فضیلت کیا اس سے بھی جامع ہے یہ صورت الاخلاص تہائی قرآن کے مساوی حضور فرماتے جائے کیا اس سے بھی جامع تر ہیں تو نوٹ کر لیجئے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں دیکھئے اگرچہ اسلام کی جڑ توحید ہے بنیاد اور توحید کے موضوع پر اس میں کوئی شک نہیں کہ جامع ترین صورت صورت الاخلاص ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کہو ان احد لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ صرف جڑ کی بات ہوئی ہے ابھی پورا ترخص تو سامنے نہیں آیا اس پہلو سے ایک خاص اعتبار سے یقیناً عظیم ترین صورت جو ہے صورت اخلاص ہے ہمارے دین کے جو جڑھ ہے ایمان کی جو اصل بنیاد ہے توحید اسی طریقے سے قرآن کا ایک فلسفہ ہے وہ فلسفہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی منتخب نساب کا جب دوسرا حصہ شروع ہوگا اس فلسفے کے اعتبار سے عظیم ترین صورت صورت الفاتحہ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ فلسفہ اپنی جگہ پر بڑی اہمیت کا حامل ہونے کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں صورت العصر کے اعتبار سے تو وہ ایک جز قرار پائے گا وہ ایک پہلو ہے اس کے اعتبار سے یقیناً ورازمت اس کی ہے عظیم ترین صورت قرآن مجید کی صورت الفاتحہ ہے جسے پورے قرآن کے ہم ودن بھی قرار دیا گیا ہے قرآن عظیم کہا گیا ہے صورت الفاتحہ ہم نے آپ کو اعتا کی ہیں سات آیتیں جو بار بار دورائی جاتی ہیں اور جو در حقیقت خود اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن عظیم ہے لیکن اب نوٹ کیجئے اصل بات قرآن مجید کا اصل موجود جا ہے یہ صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ صرف توحید کی کتاب نہیں ہے یہ کتابِ ہدایت ہے حُدَلْ لِلنَّاس حُدَلْ لِلْمُتَّقِيم اصل میں سورہ فاتحہ ہی میں جو ہم ہر رکعت میں نماز کے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اہدِنَسْ سِرَاطِ الْمُستَقِيم پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش اس سراتِ مستقیم کیا ہے اس سراتِ مستقیم اس راہِ ہدایت کے اعتبار سے جانے درین سورت یہ سورت العاصر ہے سراتِ مستقیم اس کے سنگ ہائے میل کیا ہے یہ چھوٹی سورت ہونے کے باوجود اس نے سراتِ مستقیم کے سنگ ہائے میل کو اس طریقے سے اپنے اندر سمو لیا ہے سمیٹ لیا ہے جمع کر لیا ہے کہ اس کی عظمت کو امامِ شافی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اب دیکھئے میں ان کا قول نقل کر رہا ہوں امامِ اربعہ میں سے بہت موچا مقام ہے امام شافی کا اگرچہ امامِ عاظم ہمارے ندیق فقی ہونے کے اعتبار سے اور اسلام کے قانونی پہلوں کے اعتبار سے سب سے بڑا جو مقام سب سے اونچا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعض اعتبارات سے امام شافی کا رتبہ بہت بلند ہے ان کی تصریف کتاب الام بہت سخیل اور آج بھی وہ بڑی عظیم عظمت کی حمل مالی جاتی ہے اصول فقہ انہوں نے مرتب کی ہیں سب سے پہلے بہرحال امام شافی کا تھوڑا ست عارق کرانے کے بعد ہم ان کے دو قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک قول کے مطابق فرماتے ہیں لَوْ تَدَبْبَرًا نَاسُ حَاظِهِ سُورَتَا لَوَسِعَتْهُمْ اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تنبر کریں غور و فکر کریں سوچ بچار کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے ایک اور قول جسے مفتی محمد عبدہو کا بہت مشہور ہے تفسیرِ بارہ عم اس میں انہوں نے نقل کیا ایک اور قول وہ کہتے ہیں قرآنِ مجید میں اگر اس سورہِ اصل کے سوا اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہ لوگوں کے لیے کافی تھے لَوْ لَمْ يُنَزَّدْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاحَا اگر قرآنِ مجید میں سوا اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا لَقَفَتِ النَّاسُ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کفایت کرنے والی صورت تھی یہ عظمت ہے اس صورہِ مبارکہ میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنی جائے میرے نظرین قرآنِ مجید کے جو مضامین ہیں ان کا ایک مکمل انڈیکس اس صورت میں محدود ہے جن حظرات نے شاہب علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا جو مشہور رسالہ ہے جو انہوں نے اصولِ تفسیر پر لکھا ہے الفاظِ کبیر اس کا بتانہ کیا ہے شاہ صاحب نے قرآنِ مجید کے مضامین کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ہے میں بھی پانچ ہی حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس صورت کے اعتبار سے لیکن ذرا الفاظ مختلف ہیں عنوانات مختلف ہیں میں اس صورت کے الفاظ کو عنوان بنا رہا ہوں قرآنِ مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ خاصا بڑا حصہ قرآنِ مجید کا تاریخی تفاصیل پر مشتمل ہے سابقہ انبیاء و غصر کے حالات رسولوں کی قوموں پر آنے والے عذاب کی تفاصیل یہ نوع انسانی کے تاریخ ہے پھر یہ کہ عظل میں جو واقعات ہوئے تخلیقِ آدم کا مسئلہ ہے پھر جو فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدے کا ان کو آدم کو جنت میں رکھا گیا یہ بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے انسانی تاریخ اور پھر یہ کہ عبد کا معاملہ جو آنے والا ہے اس سب کو آپ ڈوٹ کیجئے زمانہ زمانہ در حقیقت اس سب کو کور کر رہا ہے زمانہ کیا ہے یہ میں ابھی اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے ارز کروں گا کہ اس میں کیا مباحث ہیں کیونکہ مائیہ کے زمان جو ہے یہ فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے مشکل ترین مسائل میں سے لیکن یہ ہے کہ یہاں زمانہ جو ہے یوں سمجھئے کہ ایک چادر کے معنی تنہ ہوا ہے عزل سے عبد تک اور یہ زمانہ چشم دین نواہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس زمانے نے قوم نوح کو غرق ہوتے دیکھا ہے اسی زمانے نے قوم اہود کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسی زمانے نے جیسے علامہ پال ایک جگہ کہتے ہیں یہ ستارے جو ہیں ہم چلتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ زمانہ گویا کہ دیکھ رہا ہے تو گویا کہ اس سب کے لئے ایک لفظ آ گیا یہاں پر اب اس کے بعد قرآن مجید کے مضامین میں تجزیہ کریں گے یا ایمان کے مباحث ہیں توہید ہے معاد ہے اس کے لئے دلائل ہے استنلال ہے پھر اس کے خلاف جو باتیں کہی جا رہی تھی ان کا رد ہے ان کی نفی ہے اس پر رد و قدع کی قیفیت ہے ایمان کے مباحث بڑے باباہث ہیں اور مکی صورتوں کا تو اکثر اور بیشتر حصہ انہی پر مشتمل ہے اس کے بعد تیسرا مضمون کیا ہے عاملِ صالح یہ کرو یہ نہ کرو یہ بھلے کام ہیں یہ برے کام ہیں ان کو چھوڑنا ہے نیک کام کرنے ہیں اب اس کے لئے آپ کو معلوم ہے عاملِ صالح کا پہلا پہلا منزل کیا ہے انفرادی شخصیت کیسی ہونی چاہیے انفرادی صیرت و کردار میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا عصاف کیا چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے معاشرے کی کیا اقدار ہونی چاہیے معاشرتی اقدار کیا کیا اصول ہونے چاہیے تنظیمِ معاشرہ پہلے سب سے پہلے تنظیمِ خاندان اسے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تنبیرِ منزل منزل کہتے ہیں مکان کو فلا منزل فلا منزل یہ منزلوں کے مکانوں کے نام ہوا کرتے تھے جیسے وزیر بنشن وزیر بنزل تو تنبیرِ منزل پھر یہ کہ ایک معاشرہ جب وجود میں آتا ہے پھر ریاست وجود میں آتا ہے اس کے کیا اصول ہونے چاہیے کیسے اس کو چلانا چاہیے یہ ساری چیزیں عوالِ سالِ کندر آگئے ہیں تیسرا مضمون قرآنِ مجید کا بہت اہم بہت اہم دعوتِ اللہ دعوتِ اللہ دعوتِ للحق عمر بالمعروف نحین المنکر شہادتِ حق اقامتِ دین جہادِ فی سمیلِ اللہ اور ان سب کے لئے انوان تواصو بالحق اور اس کے بعد مضامین سبر کرو یا ایوہ الذین آمنوا سبرو وصابروا ورابطوا فتقوا اللہ سبر کرو مسئیمت میں سبر کرو آزمائشوں میں سبر کرو وخالفین کی طرف سے پرسیکیوشن روز سبر کرو میدانِ جنگ میں نقدِ جان حتیلی پر رکھ کر حاضر ہو جائے یہی تو مضامین قرآنِ مجید کے ہیں یہ پانچ مضامین ایک عصر کے حوالے سے تمام تاریخی مباحث اس کے لئے انوان والعاص ایمانیات کے سارے مباحث اللہ الذین آمن پھر تمام اعمال اخلاق انفرادی سے دے کر ایک تنظیمِ ملت اور تاسیسِ نیاست تک کے سارے معاملات عملِ صالح پھر تمام نیکی کا پرچار حق کی دعوت حق کی اشاعت اس کے لئے تواسیب الحق اور پھر صبر مسابرت ڈٹے رہنا جھیلنا تکلیف برداشت کرنا اس لئے کہ تواسیب الحق کو آسانی سے پسند نہیں کیا جائے گا الحق و مررن حق تو کڑوا ہوتا ہے جب بھی آپ حق کی بات کریں گے پھر آج بائش آئے گی پھر تکلیفیں آئیں گی پھر مصیبتیں آئیں گی اس لئے کہ دنیا میں حق کو پسند کرنے والے لوگ نہیں یہ چار باتیں ہیں جو میں نے عرض کی ہیں بڑی ابتدائی پھر نوٹ کرنا ہوں یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن حکیم کی سہل ترین صورت ہے سہل ممتنع کی سب سے بڑی مثال ہے اور نمبر چار یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے اب آئیے ذرا اس کا تجزیہ کیجئے گریمر کے اعتبار سے دیکھیں آیتیں تین ہیں دیکھیں ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا جملہ ایک ہی ہے اس لیے کہ زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے بات تو پوری نہیں ہوئی اسے آپ جبلہ نہیں کہیں گے کلام تام نہیں کہیں گے مکمل بات نہیں ہوئی اس لیے کہ جب تک قسم کے ساتھ جواب قسم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے اللہ کی قسم بھئی ہاں بھئی کس بات پر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں تو والعاصر جو ہے اب اس کو عربی گریادر میں کہتے ہیں مرکب ناقص یہ مکمل جملہ نہیں ہے یہ کلام تام نہیں ہے بلکہ مرکب ناقص ہے والعاصر ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں ہلاکت اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں یہ درمیانی آیت جو ہے مکمل جملہ ہے اپنی جگہ پر ان الانسان لفی خسر لیکن اب آئیے تیسری آیت اب یہاں اللہ سے بات شروع ہو رہی ہے یہ بھی جملہ نہیں ہے اس لیے کہ استثناء میں جب تک کہ مستثناء منہو کا تذکرہ نہ آئے کس چیز سے مستثناء کر رہے ہیں آپ جب تک کہ اس کا سکر نہیں آئے گا تو بحض استثناء جو ہے وہ تو کوئی مفہوم جو ہے اپنا کنوے نہیں کرتا تو ایسے تیم وہ جو ہے یہ آیتیں مل کر ایک جملہ بنا زمانے کی قسم ہے اور زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ٹوٹے میں ہیں تباہ اور برباد ہوں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو سمر کی نصیعت کی ایک اور اعتماد سے نوٹ کیجئے جو مرکزی آیت ہے وہی اس سورہ مبارکہ کی اصل جو ہے جان میں یہ پہلی آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے جملہ مکمل ہے اور یہ تیسری آیت کے ساتھ مل کر بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ تین آیتوں میں ویسے بھی عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے اور مضمون کے اعتبار سے بھی مرکزی ہے اب آئیے ذرا ہم غور کریں خسران انسانی کا جو نقشہ اس صورت میں کھیچا گیا ہے جس کے لیے میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں آپ نے سنا ہوگا فلسفہ اور عدد کے میدان میں The Divine Comedy میں اس کے برقز ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں The Human Tragedy انسانی علمیہ تمام انسان خسارے میں ہیں تمام انسان ٹوٹے میں ہیں تمام انسان بربادی سے تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں اس سے بڑی tragedy کیا ہوگی ہے اس سے بڑا حضریاں کیا ہوگا اس کے کیا کیا پہلو ہیں اس کو نوٹ کر لیجے سب سے پہلے تو مشاہدہ کیجئے انسانوں کی عظیم اکثریت کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ دوچار ہوتی عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو کمر توڑ دینے والی مشقت کرنے کے باوجود دو وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکتی جن کے بچوں کو علاج کی سہولت میں اثر نہیں ہے مشقت محلت تکلیف نصرہ محنت و مشقت محنت و مشقت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بھی لدو اوٹ کے ماند ہے یا کولو کے بیل کے ماند ہے لیکن ہیوان اور انسان میں اس اعتبار سے بڑا فرق ہے انسان میں احساسات رنج غم صدمہ کسی جانور کا بچہ جب جوان ہو گیا اب اس کے بعد وہ جانے اس کی زندگی علیدہ ہے والدین کی علیدہ ہے والدین بھی پتہ نہیں کوئی ان کا جوڑا ہے کے نہیں مستقلی لیکن یہاں کیا ہوتا ہے یہاں جس اولاد کو پالا پوسہ جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑا سمجھ کر اور اپنا پیٹ کاٹ کر جن کو پالا ہے اگر وہی بیٹا جوان ہو کر سینہ تان کر بات کرتا ہے یا جیسا کہ آپ سنتے ہیں باپ پر ہاتھ اٹھا لیا ہے ماں کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جو صدمہ اس وقت انسان کو ہوتا ہے کیا کسی حیوان کو ہوتا ہے یہ صدمات یہ رنج غم قرآن مجید میں ایک پوری سورہ مبارکہ ہے اسی بر جس کا مرکز ہی مضمون یہی ہے لا اقسم بہاد البلد وانتحلن بہاد البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبط میں جو ابتدائی قسمیں ہیں ان کو اس وقت تشریح نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں ہے جس لیے پر قسمیں کھائیں اللہ نے تین لا اقسم بہاد البلد وانتحلن بہاد البلد ووالد وما ولد تین قسمیں کھا کر بات کیا کہی ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے محنت اور مشقت ہر انسان کا مقدر ہے عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ غریب لوگوں کے لیے یہ معاملہ ہے نہیں اصل میں محنت اور مشقت کی شکلیں مختلف ہیں کوئی شخص دفتر میں میٹھا ہوا مشقت کر رہا ہے کسی کے ذہنی مشقت زیادہ ہے کسی کے جسمانی مشقت زیادہ ہے یہ جسمانی مشقت والا جو ہے تھک ہار کر رات کو سوتا ہے تو صبح کی خبر نہ آئے گا وہ پوری طرح ٹانگیں پھیلا کر سوتا ہے اور یہ جو ذہنی مشقت کرنے والے ہیں لمبی لمبی کاروں میں چلنے والے اور بڑے بڑے بہلوں میں رہنے والے ائر کنڈیشنڈ آفیسز اور منگلوں میں رہنے والے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے ان کو جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انہیں جو صدمے ہوتے ہیں انہیں جو فرسٹریشنز ہوتی ہیں یہ نقصان ہو گیا ہے یہ معاملہ ہو گیا ہے فلا نے یہ کر دیا ہے فلا پروپلم پیدا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس قریب مزدور کے لیے نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے ہپنوٹس کی ضرورت جو ہے انہی عمرہ کا ہوتی ہے سیڈیٹیوز کی ضرورت انہی کو ہوتی ہے ٹلانکولائسرس انہی کو چاہیے انہیں نرم گدیلوں کے اوپر نین نہیں آتے تو مشقت اور میند ہر ایک کے لیے صدمہ غالب نے بہت خوب کہا تھا دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی غم سے نیاد پائے کیوں یہ انسان کا مقدر ہے یہ تو ہو کر رہنے والی شئے غم تو رہے گا صدمہ رہے گا آپ کو شاید یاد آیا ہو ایک بڑی عظیم ہستی گدری ہے انسانی تاریخ میں گوتم بند کپل وستو کا شہزادہ ایڈی پرائیم آف ایز یوت تیس برس کی عمر اس نے مشاہدہ کیا لوگوں کو لوگ دکھوں میں ہیں لوگوں کے لیے مسیمتے ہیں لوگوں کے لیے تکلیفیں ہیں ایک اندہ آدمی دیکھا اس نے چلتا ہوا جب ٹھوکر کہاں کے گرا اس کے لگاؤں کے سامنے اس نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہے یہ اندہ کیوں ہے کسی کو اندہ پیدا کر دیا جاتا ہے پیدائش کے اندہ کسی والدین کے سامنے اس کو بچہ جو ہے دم توڑ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم جا رہا ہے تمہارے ہاتھوں میں سے نکل رہا ہے جا رہا ہے قرآن مجید میں بھی سورہ واقعہ ہمیں قسم کھائی گئی ہے فَلَوْلَاِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونہ انکل تم صادقی واپس لے سکتے ہو تو لے لو موت کے پنجے سے چھڑا لو اگر تمہیں اندر کوئی طاقت ہے نہیں جا رہا ہے رو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اس فکر میں یہ دکھ کیوں ہے انسان کا مقدر اس کا سبب تلاش کرنے کے لیے پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اس سے نجات کیسے ہوگی نروان کیسے ملے گا پھر آپ کو معلوم ہے تیس برس کی اوبر میں جوانی کا دور جوان بیوی کو رات کو سوتے ہوئے چھوڑ کر گیا ہے شیر خاک بچہ چھوڑ کر گیا محل چھوڑ کر جا کر خاک چھانی ہے کہاں کہاں پھرا ہے کن کن رشیوں مونیوں کی خدمتیں کی ہیں کہاں کہاں گیا ہے کتنا وقت لگایا ہے کن کن جنگلات جو ہے اس کے خاک چھانی ہے اس نے بہرحال اسے کیا ملا کیا نہیں ملا یہ میں اس سے بحث نہیں کرتا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی قبل کی شخصیت ہے اور اکثر لوگوں کی تعلیمات بگڑ گئی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر قرآن مجید ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان کی اصل تعلیم کیا تھی عیسائی جس مسیح کو ماننے والے ہیں اس مسیح کو تو ہم نہیں مانتے اللہ کا بیٹا تو ہم نہیں مانتے لیکن اگر قرآن مجید واضح نہ کرتا تو ہمیں کیسے معلوم ہو جا اسی طرح گوتا بھد کے بارے میں جو کچھ کیسے ہیں ان کے ماننے والے اس کی طرف نہ جائیے وہ کیا تھا حقیقت میں ہم نہیں جان سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے فلسفے کا جو مین تھیم ہے سروم دکھم all is pain all is suffering all is agony سروم دکھم درد ہی درد ہے رنج ہی رنج ہے غم ہی غم ہے قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے موت سے پہلے آدمی مم سے نجاہت پائے لیکن اس اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو چلیے انسان ہیوانات کے ساتھ میں آگے ہے بس لیکن نہیں انسان کی human tragedy کا نقطہ اروج ملکل ایک اور ہے مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا پھر جواب دلبی ہوگی کیا کرتے رہے زندگی بھر تم نے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کی تم نے حق پر چلنے کی کوشش کی یا تم نے ظلم کی زیادتیہ کی نائنصافیہ کی آؤ حساب کو ہیوان سے یہ محاسبہ نہیں ہے نباتات اور ہیوانات اس سے بڑی انسان ہے اس پر بھی ایک صورت ہے قرآن مجید کی سورت الانشقاق یا ایوالانسان اِنَّكَ قَادِحُنِ الٰى رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِيهِ اے انسان تیرا معاملہ یہ ہے جو مشقت پر مشقت جھیل کر تکلیفیں پر تکلیفیں برداشت کر کے پھر ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوگا جواب دہیے سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ حضور کی ایک خطبے میں جو الفاغ آتے ہیں وَاللَّهِ لَتَبُوتُنَّكَ مَا تَنَعْمُونَ خدا کی قسم تم سمروگے جیسے کہ ہر روز شام کو سو جاتے ہو رات کو سو جاتے ہو یہ نید بھی موت کی بہن ہے سُمَّ لَتُوْسُنَّكَ مَا تَسْتَعِقِذُونَ لیکن پھر جیسے روزانہ صبح بیدار ہوتے ہو ایسے ہی ایک صبح قیامت آئے گی کہ سب اٹھا لیے جاؤ سُمَّ لَتُوْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا محاسبہ ہوگا that grand accountability وہ مسئولیت عظیم پوری زندگی کا حساب چھوٹی سی چھوٹی باتیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَا ضرورے کی ہم مدن نیکی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے اور ضرورے کی ہم مدن بدی ہوگی وہ بھی سامنے پاؤگے انسان چیخ اٹھے گا مالِ حاضر کتاب یہ عمال نامہ کیسا ہے لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اللَّا عَسَا اس نے تو نہ چھوٹی چیزیں چھوڑی ہے نہ بڑی چیزیں چھوڑی ہیں تمام کا احاقہ کر لیا ہے وہ محاسبہ ہوگا اور اس کے بعد جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے بہت مبارک ہوں گے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو جنت کی طرف بھی دیے جائیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَلْ جَنَّتِ زُبَرَا اللَّهُمَ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اللَّهُمَ رَبَّنَ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ اور کتنے بدبخت ہوں گے وہ خسران عظیم وثیق اللذید کفر الہ جہنم زمرہ وہ کافر جو ہے وہ لے جائیں گے گروہ دروہ گوہ لے جائیں گے جہنم کی طرف ان میں جھوک بھی جائیں گے یہ ہے وہ مرحلہ کہ نوع انسانی کے گرے سر ثبت حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس احساس کے تحت کہ ایک روز اللہ کے سابنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کے لئے ایک عجیب قیفیت میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں درخ پر چہ چاہتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا جس سے کوئی محاسبہ نہیں ہے حساب کتاب نہیں ہے کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکہ ہوتا جس سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے وہ سوک جاتی ہے تو آگ میں جلا دی جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے حساب کتاب نہیں کہنے والا کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید بھی کہتا ہے سورہ امی تسالون جو ہے اس میں یہی تو لفظ آیا ہے آخری آیت کیا ہے یقول القافر یا لیتنی کنت ترابا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا شرف انسانیت مجھے حاصل نہ ہوا ہوتا اور فارسی میں ایک شاعر نے کہا ہے قیفیت کیا ہوگی کہ ہر انسان کہے گا مرائے کاش کے مادر نہ زادے کاش کے میری ماں نے مجھے کبھی جنہ نہ ہوتا یہ ہے وزالکہ ہوا الخسران المبین ان الانسان لفی خسر یہ ہے ہیومن ٹریجیڈی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات وزرق الحقیم من و لکم مجھے کھی آیا ڈیویییییییییییییییی موسیقی